بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام پلٹیکل لیکس پر شاہد ملک کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہیں ناظرین مجھشتہ دنوں عمران خان صاحب نے قوم سے ٹیلی فونک خطاب کے دوران یہ خبردار کیا تھا کہ اگر وہ سڑکوں پر نکلے تو پہلے سے زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے جس کے اوپر سوشل میڈیا پر کافی زیادہ میمز بھی بنائے گئے اور اب عمران خان صاحب نے اپنے پارٹی کے تنظیمی جلاس کی صدارت کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر چار بڑے شہروں میں پاور شو کرنے جا رہے ہیں آج ہم شاہد صاحب سے جانیں گے کہ کیا حکومت میں رہتے ہوئے اس طرح پاور شو کرنا یہ ان کا درست فیصلہ ہے جی اسلام علیکم شاہد صاحب جی والیکم السلام شاہد صاحب آپ نے میرا انٹرو سن لیا آپ کیا سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کا یہ فیصلہ درست ہے یا انہیں اسٹیبلشمنٹ اور دیگر پارٹیوں کے جانب سے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی سٹریٹ پاور شو کرے جی محسن صاحب بالکل عمران خان صاحب نے ایک پارٹی جلاس میں یہ فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے اس پر مشابرت بھی کیا ہے کہ وہ پنجاب کے چار بڑے زلاج اس میں لاہور، گجرہ والا، فیصلہ باد اور ملتان شامل ہیں کہ اس کے اندر وہ اپنے عوامی اجتماع اور پاور شو کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب قبل از وقت کرنے جا رہے ہیں حالانکہ انہوں نے ٹیلی فونی خطاب میں کہا تھا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو میں سڑکوں پہ ہوں گا تو اگر ابھی ان کے معاملات بجائے وہ معاملات اپنے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر کرنے کے اگر وہ پہلے ہی سڑکوں پہ نکلاتے ہیں تو ہو سکتا ہے خدا نہ خانتا کہ ان کا شو فلاوپ ہوتا ہے اور وہ پاور شو نہیں کر پاتے اپنی سٹریٹ پاور کا مظاہرہ نہیں کر پاتے اور لوگوں کو نہیں نکال پاتے سڑکوں پہ تو پھر ان کے گوبارے سے جو اسٹیبلشمنٹ کوئی خوف ہے کہ اگر ہم نے عمران خان صاحب کو اکومل سے نکالا تو مرلی خطرناک صاحب پتوں گے تو وہ ایک گوبارے سے ہوا نکل جائے گی اور عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے اٹھوس ہو جائے گی تو میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب کو ویٹ اینڈ سی والی پولیسی پہ عمل پیرا ہونا چاہیے اور یہ جو جلسے ہیں ٹھیک ہے ان کا حق ہے اصل میں تو محسن صاحب یہ جلسے اپوزیشن کی طرف سے آنے چاہیے تھے عمران خان صاحب کے ٹیلی فونیں خطاب کے بعد بلکہ اس سے قبل بھی پچھلے تین ساڑھے تین سال سے پی ڈی ایم میں کی جماعتوں کو پیپل پائٹی کو محسن لیگ نواز کو ملانا فضل نوان صاحب کو جتنی بھی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی ان کی صرف میں وہ گدر بھفگیت دیکھ رہا ہوں سن رہا ہوں اور ان کی پریس کنفرنسیں دیکھ رہا ہوں لیکن آج تک انہوں نے ابھی تک بھی عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف اتنی مہنگائی اور اتنی عوامی نفرت ہونے کے باوجود وہ عوام کو سڑکوں پہ نہیں نکال پائے پتہ نہیں اس کے اندر کیا مسئلہ حتہ ہے یا ان کو کوئی اشارہ کا منتظر ہے وہ اپوزیشن والے کہ ہمیں کوئی پنڈی سے اشارہ اور پھیڑا نکلے حالانکہ یہ بہترین وقت ہے اپوزیشن کے لیے کہ وہ سڑکوں پہ نکلے تو شاید عمران خان صاحب کے اوپر ایک پریشر بیلٹ اپ ہو جائے مگر بجائے اپوزیشن سڑکوں پہ نکلے عمران خان صاحب نے انٹا فیصلہ کر لی کیونکہ عمران خان صاحب نے جو دھرنوں کی شیاست کی اور جلسوں کی شیاست کی تو ان کو بڑا ان کو حکومت میں لانے کا جو بہترین ذریعہ بنا تھا وہ یہ جلسے اور جلوس اور دھرنے بنے تھے جس میں ان کو عوامی حمایت ملی تھی تو شاید وہ اب بھی ایسا سوچ رہے ہیں کہ شاید میں یہ چار جلسے پنجاب میں پاورشو کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ کو میری طاقت کا انزازہ ہو جائے گا یا پوزیشن کو اور وہ جو ہے مجھے آئینی مدد پوری کرنے دیں گے لیکن موسم صاحب ایسے جلسوں میں اس نازک حالات میں نکلنا میں سمجھتا ہوں یہ ملک کی ایکانومی کے لیے معیشت کے لیے اور ویسے بھی جو عوام اس وقت مہنگائی کی چکیں پس رہے ہیں کہ بجائے آپ مہنگائی کو کنٹرول کریں باہر نکلیں اور مختلف شہروں کے دورے کریں اور مہنگائی کو کنٹرول کریں آپ عوامی اجتماع کرنے کی طرف جا رہے ہیں جس میں کیا ہوگا کہ جس دن آپ ملتان میں جلسہ کریں گے ساری ملتان کی انتظامیاں پولیس اور سیول انتظامیاں آپ کے جلسے کے انتظامات میں لگ جائے گی اور عوام جو ہے پہلے ہی جو مہنگائی کی چکیں پس رہے ہیں وہ مزید علیل اخوار ہوں گے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح کے مشورے کے پیچھے کون سے مشیر ہو سکتے ہیں کیا یہ وہی مشیر تو نہیں کہ جن کا آپ اپنے پچھلے پروگراموں میں ذکر کرتے رہے ہیں کہ سیبلش پینڈ میں کچھ سلکے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے حمدد یا ساتھی بن کے آپ کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر گیم آگے بنائی جاتی ہے دیکھیں میں تو یہ بہت زفعہ اس بات کا میں اظہار کر چکا ہوں کہ حکومتوں کے گرنے میں سب سے زیادہ حاج ہوتا ہے حکومت کے مشیروں کو ہوتا ہے وزریادم کے مشیروں کو ہوتا ہے اور یہ سارے مشیر جو ہوتے ہیں یہ مفاد پرست ہوتے ہیں یہ صرف اپنے یعنی تعلقات کی بنیاد پہ یا کچھ قابلیت کی بنیاد پہ حکومت میں اقتدار میں وزارتیں اور مشیریں ہیں اور اس طرح کے عوضوں پہ فائض ہو جاتے ہیں جیسے شہداد اکبر صاحب کو آپ نے دیکھا کہ ان کی کوئی آٹپوٹ نہیں انہوں نے کرپشن اعتصاب کے نام پہ قوم کا ساڑھے تین سال وقت ضائع کیا قوم کا اربو روپیہ ضائع کیا لیکن نو آٹپوٹ کوئی انہوں نے خاطر خاطر نتائج قوم کو نہیں دکھائے اعتصاب کا عمل کوئی ایسا نہیں خاص ہوا جیسے عمران خان صاحب نے ان کو فارق بھی کر دیا تو بات یہ ہے کہ مشیروں کا بڑا اہم کے ظاہر ہوتا ہے عمران خان صاحب کو بھی جنہوں نے مشورہ دیا ہے میرے خیال میں عمران خان صاحب کو گڑے میں گرانا چاہتے ہیں سیاسی گڑے میں جو کہ اپوزیشن نئی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے خود رکھا ہے تو میرا خیال میں عمران خان صاحب کو ٹیلی فونک خطاب عوام سے رابطہ آپ میڈیا کے ذریعے رکھیں اپنا ٹوٹر پہ عوام سے رابطے میں رہیں اپنے ویڈیو کلپس عوام کے ساتھ شیئر کریں اپنے خیالات کا اظہار مختلف سیمینارز میں کریں لیکن ایسے سڑکوں پہ آنے سے لوگ ہو سکتا ہے کہ ان کے خلاف نکلیں اور دوسری بات میں محسن صاحب آپ کو ایک اپنی ذاتی میں آپ کو یعنی مجھے پچھلے دنوں یب سے یہ عمران خان صاحب کا میں نے دھمکی سنی کہ میں سڑکوں پہ نکلوں گا تو بڑا خطرناک ثابت ہوں گا شیئر تو ذہن میں یہ بات ہونے کی وجہ سے مجھے گزشتہ رہات ایک بڑا خوفناک سا میں نے خوف دیکھا کہ خدا نہ خواستہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اس عوامی جو جلسے جلوس ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف انہوں نے سڑکوں پہ نکلنے کی بات کی ہے کہ اس میں خدا نہ خواستہ ان کو شہید کر دیے گیا یا ہلاک کر دیے گیا تو میں اس پہ بڑا پرشان اور کافی میں سوچ بیچار کرتا رہا کہ دیکھیں ہماری قوم پہلے بھی کچھ ہمارے قومی ثانیات ایسے ہو چکے ہیں اس ملک میں جس میں بانی پاکستان قائدہ محمد علی جناس صاحب کا آپ کے سامنے ہے ان کا بھی آج تاریخ کہتی ہے کہ ان کو بھی زہر دیا گیا اور ان کا بھی وفات نہیں تھی بلکہ ان کا قتل کیا گیا تھا اور اسی طریقے سے پاکستان جو پہلے پرائم نیسٹر تھے علاقہ دلی خان صاحب ان کو بھی گولی مار کے شہید کیا گیا اس کے بعد آگے آپ آجے جنرل زیولاک صاحب جو کہ مارچلہ ایڈمنسٹریٹر تھے صدر تھے پاکستان کے ان کو بھی ایک جہاز کے ذریعے اس کو کریش کروا کے اور ان کو شہید کروایا گیا اسی طریقے سے آپ بھٹو صاحب کا بھول گیا جی بھٹو صاحب کو تو خیر ایک مقدمہ میں ٹرائل کر کے ان کو سزائے موت دی گئی نا ان کو تو نظر آ رہا تھا کہ مجھے جو ہے وہ ایک ٹرائل ہوا ہے اور اس کے اندر ان کو سزا سنائی گی لیکن یہ جو اچانک ہوا جیسے لیاقت علی خان صاحب کو اچانک گولی ماری گئی زیولاک صاحب کا تیارہ اچانک بھول پر جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ جن کو کہ ایک جلسے سے خطاب پنڈی میں خطاب کرتے واپسی پہ لیاقت با کے قریب ان کو بھی شہید کر دیا گیا اسی ریلی کے دوران ان کو گاڑی سے باہر نکلنا پڑا تو میں ایک خوف کے عالم میں اپتلاع ہوگئے ہیں خدا نہ خواستہ اگر ایسے موقع پہ کئی قومی ثانیہ ہوتا ہے کیونکہ آپ کو محسن صاحب پتا ہے کہ بہت سی عالمی قوتیں جو ہیں جو پاکستان مخالف قوتیں وہ اس وقت پاکستان میں بدعملی پھیلانا چاہ رہی ہیں گشتہ دنوں اپنے لاہور میں انارکلی میں ایک بم دھماکہ دیکھا اور آپ سٹریٹ کرائم دیکھیں اور کراچی میں جو ہنگامے ہو رہے ہیں اور جو یہ سارا محول خراب کرنے کی کوشش کی جارے پاک عام فورسز بھی حملے ہو رہے ہیں تو اگر خدا نہ خواستہ امران خان صاحب بھی نکلتے ہیں اور کسی عوامی اجتماع میں پولیس ایک ایک شخص کے ساتھ تو نہیں کھڑی ہو سکتی خدا نہ خواستہ کوئی ایسا سانے ہوتا ہے تو یہ بہت بڑا لاؤس ہوگا نہ صرف پی ٹی ای کے لیے بلکہ حکومت پاکستان کے لیے اور پوری پاکستانی عوام کے لیے اس سے ملک میں خانہ جنگی کی فضاء شروع ہو سکتی ہے انتشار پھیل سکتی ہے بڑا خطرناک خواب سنا رہے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن ہم سنتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی پریڈکشن بھی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی جو موت ہے وہ شہادت کے ذریعے ہی لائک ان کو مارا جائے گا اللہ نہ کرے اس طرح کا کچھ ہو تو آپ اگر وزیراعظم کے اس وقت مشیر ہوتے تو کیا آپ انہیں یہ مشورہ دیتے کہ وہ اس وقت سڑکوں پر نکل کے پاور شو کریں دیکھیں محسن صاحب میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا تو اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ امان میں رکھے وہ اس وقت ہمارے حق میں وقت ہیں پرائم منسٹر اور پاکستان ہیں اور وہ پاکستانی عوام کی آخری امید ہیں اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلام کی والی زندگی عطا فرمائے لیکن خواب جو ہے نا خواب پہ انسان کا کنٹرول نہیں ہوتا اور بعض وقت خواب سچے بھی ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں جو عمران خان صاحب نے جو رحام خان صاحب کو طلاق دی تھی اس طلاق کے اندر بھی مجھے یاد ہے کہ اس وقت کچھ طرح کی بات ہوئی تھی ان کی بہنوں کی طرف سے یا ان کے قریبی حلقوں کی طرف سے کہ شاید ان کو سلو پوائزننگ دی جاری تھی فوڈ کے ذریعے تو پرائم منسٹر بننے سے پہلے کی یہ بات ہے کیونکہ کچھ لوگ خوف زدہ تھے ان کو نظر آ رہا تھا کہ عمران خان صاحب حکومت میں آئیں گے تو انہوں نے رحام خان کے ذریعے شاید ایسی یہ میں نے بات یعنی میں کنفرم ذراعہ سے نہیں کہہ رہا لیکن یہ اس وقت بعد میں نے سننے میں آئی تھی کہ ان کو زہر دینے کی کوشش کی جس پہ بعد میں پھر حصابت ہونے پہ انہوں نے ریام خان صاحبہ کو طلاق دے دی تو اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی یہاں جرنیل شہید ہوں ہیں یہاں پہ میں نے آپ کو دو پرائم منسٹر منتخب لیاکت علی خان اور بنظیر بھٹو صاحبہ کے ذکر کیا یہاں بانی پاکستان جو محسن پاکستان ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا اور ان کو بھی کچھ قوتوں نے جرم کی پیداش میں ان کو بھی انہوں نے سلو پوائزننگ یا کچھ کہتے ہیں کہ ایمولینس جو بروقت نہ پہنچی اس کو خراب کر دیے گا یا اس کا پٹول ختم کر دیے گیا جس کی وجہ سے کہہ دیازم اگر بروقت ہاں پہنچ جاتے تو ہو سکتا وہ کچھ سال مزید زندہ رکھ کے پاکستان کو ترقی کی راہ پر کامدن کر سکتے تھے اور وہی سے پاکستان کی بنیادی طرف پر بدقسمتی کا سٹارٹ ہوا اور اس کے پاس سے سارے سانہات آپ کے سامنے اور ایک منتخب وزریعظم درفکار علی بھٹو جو کے عوامی سطح پہ جس نے اس ملک کی طریق میں سب سے زیادہ پپولیریٹی حاصل کی تھی عوامی سطح پہ ان کو بھی سزا مہت دے کے راستے سے اٹھا دیے گیا آپ کیا مشورہ دیں گے جب میں مشورہ یہ دوں گا محسن صاحب میں مشورہ ان کو یہ جو ٹکراؤ کی سیاست ہے ٹکراؤ کے جو جلسے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ میں بالکل بھی نہیں دوں گا میں نے پچھلی طور پرگرام میں بھی کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے اپنے جو چھوٹے چھوٹے کوئی ان کے اختلافات ہیں جیسے شیخ حریص صاحب نے کہا تو وہ دور کر لیں بہتر تو یہ ہے لیکن اگر ان نکلنا ہے تو پھر بطور ایک مفت مشورہ میں ان کو ایک مشیر عوامی مشیر ہونے کے ناتے سے جیسے میں نے پچھلے پرگرام میں ایک نواز شیخ صاحب کو مشورہ دیا تھا آپ کو یاد ہوگا تو اس کو مصروری نون کے حلقوں میں بڑا پسند کیا گیا مجھے کافی اس پر فیڈ بیک آئی کچھ میسیجز بھی آئے کچھ ہی میلز بھی آئیں تو ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے لیے میرا مخلص مشورہ جائے ہے کہ ساڑھے تین سال کی حکومت میں ابھی تک وہ کوئی عوام کے اندر اپنی خاطر خواہ پوزیشن نہیں بنا سکے اور بڑی تیزی سے ان کی پوزیشن دن بہت دن ان کا گراف نیچے گر رہا ہے سپیشلی ابھی جو ٹرانسپرنسی انٹرنیشل کی ریپورٹ آئی ہے گوہ کے میں اس ریپورٹ سے تفاق نہیں کرتا لیکن اس میں یہ آیا ہے کہ پاکستان کرپشن میں پاکستان کے اندر کرپشن بہت حد تک بڑھ گئی ہے جس کا اظہار شاید میں نے تین چار پروگرام پہلے کیا تھا کہ پاکستان میں مجھے اتنی کرپشن مسلم نواز اور پیبلز پارٹی کے دور میں نظر نہیں آئی جتنی کرپشن اس دور میں ہو رہی ہے تو میں انہیں کہوں گا کہ عمران خان صاحب اگر آپ نے سڑکوں پہ نکلنا ہے تو آپ محاضر ارائی کی سیاست کے لیے سڑکوں پہ نہ نکلیں بلکہ عوامی خدمت کا مشن لے کے سڑکوں پہ نکلیں اور آپ تو کنٹینر کے ماسٹر پاکستان کے اندر کنٹینر کا جو ٹرینڈ ہے آپ نے یا تیر اکادری صاحب نے انٹروڈیوز کروایا تھا تو آپ یہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیڑھ سال میں آپ پوزیشن کو واپس اسی پوائنٹ پہ لے ہیں دو آزار اٹھارہ کے الیکشن والی پوزیشن پہ ان کو لے ہیں تو میرے خیال میں آپ ایک بم پروف اپنا کنٹینر تیار کروایں یا جو پرانا آپ کا کنٹینر ہے اس کو رینویٹ کروایں اور اسی کے اندر ایک ٹیموریلی پرائیم نیسٹر آفیس اس کے اندر بنا لیں اپنا اور آپ موبائل پرائیم نیسٹر آف پاکستان بن جائیں اور پی ایم ہاؤس کو چھوڑ دیں پی ایم ہاؤس سے نکلیں باہر اب آپ کا پی ایم ہاؤس میں بیٹھنے کا وقت نکل گیا ہے آپ اپنے جو انتظامات ہیں پی ایم ہاؤس میں آپ کی جتنی بیروکریسی آپ کے جو مشیر ہیں وزیر ہیں ان کو معاملات دیکھیں آپ آج کل جدید دور ہے ہر چیز ویڈیو لنک کے ذریعے آپ اجلاسوں کی صدارت کر سکتے ہیں آپ ووٹس ایپ کے ذریعے اپنے منسٹر کے ساتھ ایم اینس کے ساتھ ایم پی ایس کے ساتھ رابطے میں رہ سکتے ہیں آپ کنٹینر میں موبائل نکلیں اور پاکستان اسلام آباس سے شروع ہو کہ سب سے پہلا پڑا اوپنڈی میں کریں اسی طرح کے لئے پھر آپ چکوال جیلم سرگودہ خشاب اور ایک ایک زلے میں کنٹینر بائی روڈ آپ جائیں یا اگر آپ کو کنٹینر میں خطرہ ہے تو ہیلیکپٹر کے ذریعے ہر زلے میں لینڈ کریں دو دن ہر زلے کو آپ دیں پنجاب کے میں اگر بات کروں صرف پنجاب صبح کی تو پنجاب میں چھتیس ازلاں ہیں تو آپ چھتیس ازلاں میں آپ کو بہتر دن چاہیے بہتر دن کا بہتر دن کا مطلب ہے تقریباً دھائی مہینے دھائی مہینے کے اندر آپ پورے پنجاب کے ازلاں میں جائیں اور وہاں پہ جو ہر زلے کے اندر ایک سرکٹ آوس ہوتا ہے انتظامیہ کا وہاں پہ جا کے قیام کریں اور وہاں اپنا کیمپ آفس بنائیں اور ڈپٹی کمیشنر ڈپٹی جو ڈسٹرٹ پولیس افیسر ہے ڈی پی او ان کو اور جو دیگر انتظامیہ مشین ریہ ان کو آپ اپنے ساتھ بٹھائیں اور جو بھی آپ کی پی ٹی اے کی تنظیم ہے اس زلے کے اندر جیسے آپ مثال کے طور میرا زلہ چکوال ہے اگر آپ چکوال آئیں تو چکوال کی تمام جو زلے کے پی ٹی اے کے لوگ ہیں اور جو سیاسی امائیدین ہیں جو موززینی علاقہ ہیں سب تحصیلوں سے ان کو اپنے پاس بلائیں اور ایک ایک تحصیل کو آپ ون بائی ون ان کو سنیں ان کی گراؤنڈ ان سے انفرمیشن انپوٹ لیں آپ کہ جی کیا آپ کو تکلیفیں آ رہی ہیں ہماری حکومت کے دوران ان کے مسائل سنیں اور موقع پر اپنے سی ایم کو ساتھ رکھیں عثمان بوزدار صاحب کو اپنے چیف سیکرٹی کو ساتھ رکھیں اپنے آئی جی پنجاب کو ساتھ رکھیں ایک موبائل حکومت تشکیل دیں اور وہاں پہ بیٹھ کے لوگوں کے موقع پر یعنی چکوال کے اندر اگر سوئی گیس نہیں ہے تو موقع پہ ان کو سوئی گیس کی فرامی یقینی بنائے اگر کوئی انفرسٹرکچر سڑکوں کا نیٹ ورک جال بچھانا موقع پہ ان کو گرانٹ دے کے سڑکوں کا کام شروع کروا ہے دو دن تین دن چار دن بھی اگر آپ کو ایک زلے میں دینا پڑے آپ دیں اور یونین کانسل لیول کی بھی جو آپ کا تنظیمی ڈھانچا ان سے ایک گھنٹہ آپ ہر یونین کانسل کے لوگ جو آپ کے تنظیمی عددار ہیں ان کو ملیں ان سے مشاورت کریں ان سے ان کو حکم نہ دیں ان سے سنیں کہ یار آپ مجھے مشڑہ دیں اور یہ دیکھیں کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی کوئی پائٹی گورنمنٹ میں آتی ہے وہ اپنے جو تنظیمی عددار ہیں ان کو بلکہ سائیڈ لین پر کر دیتی ہے اور ایم این اور ایم پی ایز وزیروں اور مشیروں میں گھر جاتے ہیں تو اپنے جو تنظیمی دھانچہ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ کی طاقت سے ایوان اقتدار تک پہنچایا ان لوگوں کے ساتھ مشاورت کریں اور پھر چکوال سے نکلیں جیلم چلے جائیں جیلم سے نکلیں سرگودہ آجیں سرگودہ سے نکلیں خوشاب آجیں جھنگ فیصلہ باد ایسا مشورہ تو آپ کا بڑا اچھا اور بڑا فلمی ٹائپ ہے نائیک فلم مجھے یاد آ رہی ہے یا نیل کپور کی اور اس سے کافی با پولیارٹی اور مسائل بھی حل ہو سکتے لیکن محسن صاحب محسن صاحب دیکھیں مجھ سے آپ نے مشورہ مانگا ہے میں اپنے سیاسی تجربے کی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب اس مشورہ پہ عمل کر لیں اور وہ پاور شو اگر جلسہ کرنا نکلیں گا ہو سکتا اس میں نکامی ہو لیکن اگر وہ عوامی مسائل کی حل کے لیے یہ اعلان کریں کہ میں عوام کے مسائل کی حل کے لیے عوامی شو کرنے سے نہیں میں نے میں نے عوام کے مسائل کو اور مہنگائی کو دیکھتے ہوئے میں نے وزیراعظم اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا ان قریب میں آپ کی دہلیز پہ آ رہا ہوں اور اپنا سفر شروع کریں مجھے امید ہے کہ سال کے اندر ایک سال کے اندر وہ پورا پاکستان کور کر لیں گے اور یہ پاکستان کے پہلے پرائم نسٹر ہوں گے جو پاکستان کے ہر ظلے میں اور ہر تحصیل تک جائیں گے اور انشاءاللہ عوام صرف ہماری عوام اتنی سمجھ لیں کہ سیاسی بے وقوف ہے یا پاگل ہے یا ابھی ان کو سیاسی پرشیرہ دی وہ صرف اپنے درمیان اپنے حاکم کو پا لیں کہ وہ ہمارے درمیان آیا اور ہمارے گھر آیا ہمارے ظلے میں ہماری تحصیل میں آیا وہ اتنے میں ہی اپنی تمام جو پرانے ان کے شکوے شکایات اور بھول جاتے ہیں اور پائٹی کے نراز کارکنوں کو منائیں اور یہ دیکھیں کہ ایک پائٹی کا اکبر ہے جو بابر ہیں جنہوں نے فارن فنڈنگ کیس کیا اگر عمران خان صاحب اس کو بروقت منا لیتے تو شاید آج ان کو فارن فنڈنگ کیس میں اتنی مشکل پیش نہ آ رہی ہوتی اس طرح سے جو انہوں نے احمد جواد صاحب کو پائٹی کا ہوتے سے فارق کیا اگر ان کو تھوڑا بہت سائلنڈ کرنا بھی تھا تو کسی طریقے سے کرتے شاید آج وہ بھی اتنا کھل کر میڈیا پہ بولتے تھے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ پائٹی کے معاملات کو سمالیں حکومت کے معاملات کو سمالیں اور بیروکریسی کو اتنا سخت میسج دیں یہ جو او ایس ڈی بنانے والے چکر ہیں کہ جی ذرا سی غفلت میں آپ نے کسی کو او ایس ڈی بنا دی پنجاب میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ساڑھے تین سال میں کوئی درجن کے قریب چیف سیکٹری درجن کے قریب آئی جی اور درجنوں سیکٹریز اور ڈپٹی کمیشنر اور کمیشنرز کو آپ نے تبدیل کیا یہاں پہ آپ ان کو کہیں بیروکریسی کے جو غفلت کا مرتقب پایا گیا تو میں وہ او ایس ڈی کہ جو ڈپٹی کمیشنر جو کمیشنر جو سیکٹری عوامی مسائل حل کر رہے ہیں میں ناکام ہوا میں اس کو ریموول فرم سروس کا کیس پرشیڈ کروں گا اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے بیروکریسی کس طرح کمرکس کے عوامی میدان میں نکلتی ہے اور عوام کے مسائل حل کرتی ہے تھوڑا سے امران خان صاحب آپ کو ڈنڈا اٹھانا پڑے گا بجائے آپ ٹی وی پر ایٹ کے اسٹیبلشمنٹ کو دھمکییں دیں آپ ایک ایسا کاروان لے کے نکلیں پرائم نسٹرہ اسے جس میں پنجاب سندھ بلوچستان اور خیبر پکتون خاص ہو کے واپس اسلامباد آ جائیں اور الیکشن جو ہے پھر اسلامباد میں بیٹھ کے لیں آپ دیکھیں بلدیاتی انتخابات جو کے سر پہ ہے آپ دو ازلام میں بھی جائیں گے تو پورے پاکستان میں ایک حواب نکل جائے گی کہ عمران خان صاحب نکل پڑے تو بلدیاتی آپ کو کامیابی ملے گی بلدیاتی انتخابات میں تو میں تو عمران خان صاحب کوئی مشورہ دوں گا کہ وہ نکلے عوام کے مسائل کے حل کے لیے نکلیں نہ کہ سیاسی محاضرائی کے لیے شاہد صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ مشروعہ عمران خان صاحب تک پہنچے گا اور ہم اپنے ناظرین سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پی ٹی آئی کے جو حلکیں ہیں یا پی ٹی آئی کے جو قائدین ہیں ان تک پہنچے اور عمران خان صاحب تک پہنچے تینکیو ویری مہ شاہد صاحب بہت شکریہ یہ ناظرین تو آپ سن رہے تھے شاہد صاحب کی گفتگو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بودھ لیے گا اس کے ساتھ ہی اپنے مرزمان محسن ملک کو اجازت دیں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد اللہ حافظ